اتنکی ساجش ان چاروں پر منحاز اور مشرودین کی مدد کرنے کا آروپ ہے ایٹیس کی ٹیم اب چاروں آروپیوں سے پوچھتاچ کر کے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے منحاز اور مشرودین کو یوپی ایٹیس نے رویوار کو لخنو سے گرفتار کیا تھا دونوں کی گرفتاری کے بعد سے کانپور میں پڑھائی کر رہے آٹ انجینئرز کے انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فون بھی بند آ رہے ہیں آروپ ہے کہ سبھی سٹوڈنٹس بھی آتنکی گتویدیوں میں کئی نہ کئی شامل ہیں آتنکی منحاز نے پوچھتاچ میں فیلحال خلاصہ کیا ہے کہ انسار گزواتل کا نیٹورک فیلانے کے لیے انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ کا استعمال وہ کرتا تھا ان کو وہ ریکروٹ کرتا تھا اب ایٹیس کی ٹیم سبھی کی تلاش میں جھٹ گئی آتنکی گتویدیوں کے ساتھ دھرمانترل ماملے میں گرفتار عمر ایٹیس کو شک ہے کہ یہ آتنکی عمر جہانگیر مل کر آتنکی ساجش کو انجام دے رہے تھے اسی لئے سبھی کے بیچ کے کنیکشن کی جانچ چل رہی ہے وہیں آتنکی سنگٹھن کے ساتھ تین مہیلاؤں کے سمپرک میں ہونے کا بھی شک ہے اب ایسے میں بڑا سوال کہ یو پی میں آتنک کے اور کتنے چہرے ہیں اور چلی اس بیچ میں ایک اور بڑی خبر کانپور سے آ رہی ہے ذرا اس کا روک کر لیتے ہیں کانپور سے خبر جہاں پر آتنکی سنگٹھن کے سمپرک میں تین مہیلائیں تھیں ایسی جانکاری سوتنوں سے مل رہی ہے پنکی علاقے کی بتائی جا رہی ہیں تینوں مہیلائیں ایٹیس کے پہنچنے سے پہلے تینوں مہیلائیں وہاں سے گائب ہو گئی ہیں مانو بم بنانے کی ان کو ساجش رچی جا رہی تھی آتنکیوں کی نشاندہی پر ایٹیس نے چھاپے ماری کی کانپور کے پنکی علاقے سے یہ بڑی خبر جہاں پر تین مہیلائوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان مہیلائوں کی تلاش میں جب ایٹیس کی تیم وہاں پر پہنچی تو ان کو پہلے سے ہی آشنکاتی بھنک لگ گئی تھی اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی گمہیر بات یہ ہے کہ ان کو مانو بم بنانے کی تیاری تھی ایسی جانکاری مل رہی میرا سیوگی راہل واج پہی ہمار ساتھ ہے راہل ایک اور بڑا خلاصہ اور خطرناک ہے مانو بم بنانے کی تیاری تھی مہیلاؤں کو لیکن بھنک لگتے ہی یہ غائب ہو گئی جس سکار کی گھٹنا کو انجام دینے کا ارادہ بنایا تھا جس سکار سے ایٹیس کی تتلتا کے چلتے پورے القاعدہ کے جو دعا تنکی پکڑے گئے مناج اور مطیر لکنوں میں اس کے بعد سے کیسے ان کا کانپور کنیکسن کھولا اور کیسے کانپور سے ایٹیس نے لائی کو افات کو پکڑا اور اب کھلاتا جو سوت رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ تین مہیلائے بھی ان میں سامل تھی جن کو مانو بم بنانے کی تیاری تھی کہیں نکہ پنکی علاقے میں یہ مہیلائے چھپی ہوئی تھی کلال ایٹیس کے پہنچنے پہ پہلے ہی یہ مہیلائے گائب ہو گئی ہیں کہیں نکہ یہ بڑی ساجت تھی جو بکریز سے پہلے اور پندر آگست سے پہلے انیام دی جانی تھی اس کو لے کے پوری طریقے سے تیاری بھی ہو گئی تھی لیکن کہیں نکہیں جو ایٹیس تھی اس کی تک پڑتا کہ چلتے ان کے مندوبے کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ پوری طریقے سے تھیل ہو گا راؤل میں یہ جاننا چاہوں گا کیا یہ مہیلائیں یہیں کی لوکل نوازی ہیں یہیں کی رہنے والی ہیں یا یہ کہیں باہر سے آ کر وہاں پر رینڈ پر قرائے پر رہ رہی تھی کچھ اس کی جانکاری اور ایٹیس بہت سدھے انداز میں وہاں پر پہنچی تھی بھنک کیسے لگ گئی دو دنوں سے لگاتا ہے جس طریقے سے لکھنو سیلے کے کانپور میں جس طریقے سے جو گھتویتیاں جو ہلچل ہیں تو کہیں نہ کہیں توابی کہ وہ ہلچل ان کو بھی ملی ہوگی اور انہوں نے وہاں سے نکلنا ہی متحاصل سمجھا ہوگا اور وہاں سے وہ لوگ نکل گئی لیکن کہیں نہ کہیں ایٹیس کے ریڈار سے ہیں فیلال ابھی یہ کنفرم نہیں پرکھیا جا سکتا ہے کہ وہ میلہ استانی ہے جن کا مانو بند بنا کے پریوک کیا جانا تھا یہ ابھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا فیلال ایٹیس ابھی اور جگہ جو کانپور میں ایٹیس کی ٹیم رکھی ہے وہ اور جگہ پہ بھی چھپے ماری کر رہی ہے جلد سے جلد ایٹیس جو سوٹ رہے ان کے کہنا جلد سے جلد وہ میلائے بھی اب ایٹیس کی حراست میں ہوگی کیونکہ ایٹیس پورے جو بھی تار ہے ان کو جھوڑ کے چلی بہت بہت شکریہ راہول امارس ساتھ جڑنے کے لیے آگے بھی آپ سے جانکاری ساجہ کرتے رہیں گے میرے سیوگی راہول واج پہ جانکاری دے رہے تھے کہ بھنک لگتے یہ فرار تو ہو گئیں لیکن ایٹیس نے ان کے منصوبوں پر فیلحال پانی فیر دیا ہے لیکن خطرناک باتی ہے کہ دیکھئے اس پورے نیکسس کو آپ سمجھئے تو اس میں مہلائیں بھی ہیں پرشمی ہیں تار پنجاب سے لے کر پاکستان کشمیر بیہار تمام جگہوں سے جڑ رہے ہیں لیکن گمبھیرتہ اور تب بڑھ جاتی ہے جب پلاننگ کا خلاصہ ہو رہا ہے کہ مانو بم بنانے تک یہاں پر تیاری ہے برحال امارس ساتھ کچھ خاص میں مانو ان سے میں آپ کو تعریف کراتا ہوں چرچہ میں آگے وڑھتے ہیں پرشانت وششت ہے امارس ساتھ پروکتہ بی جے پی کے بہت سواگت ہے پرشانت جی آپ کا لکشمی نارانڈ جی امارس ساتھ پورو آئی پیس ادھکاری بہت سواگت ہے لکشمی جی آپ کا اور کپیش شواستو امارس ساتھ سماجبادی پارٹی کی طرف سے بہت سواگت ہے کپیش بھائی آپ کا جتند پرطاب سنگھ بھی امارس ساتھ پروکتہ سباسپاس سے ہیں وہ بھی وہ جلدی امارس ساتھ جڑ جائیں گے بہت سواگت ہے آپ کا بھی سب سے پہلے شروعات میں لکشمی نارانڈ جی آپ سے ہی کر رہا ہوں ایک کے بعد ایک جو خلاصے ہو رہا ہے یہ واقعی بڑا چونکانے والا ہے کیونکہ اس پردیش نے یا کہیں کہ اس دیش نے دوہزار آٹھ تک تو بہت ساری گتویدیاں اس طریقے کی دیکھیں لیکن اس کے بعد سختی برتی ایجنسیاں سکری ہوئیں اور خاص طور سے دوہزار چودہ کے بعد ان تمام چیزوں پر لگام لگی اور اگر کوئی ایسی گھٹنا کو انجام دینے کی فراق میں تھا تو پہلے ہی اس پر لگام لگ گئی لیکن اتر پردیش میں اس بار جو خلاصہ ہوا ہے یہ بہت لمبی پلاننگ ہے سرحت کے پار سے بھی تار جوڑ رہے ہیں اور پردیش کے اندر بھی الگ الگ جگہوں پر اس کے تار لنک اپ ہو رہا ہے نیا خلاصہ کی مانو بم بنانے کی بھی تیاری ہے کیسے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی پلاننگ اور کتنی خطرناک اس طریقے کی پلاننگ جوڑی سوٹر ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر ہمارے پہنسی لنکوں سے بھی جوڑتے ہیں اور کشمیر سے بھی جوڑتے ہیں اور چونکہ یہ القاعدہ سے جوڑے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں اگرانستان وغیرہ کبھی اس میں کہیں نہ کہیں لنک آئیو جائے گی رہی بات اس کی کی کس طرح پر انجنیر کے چاہتروں بہت سارے پڑھے لکھتے لوگ پر شامل ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آتنکواتی گتنیر کے پہلے ہی بینڈور کے ساتھ پکڑے جا چکے ہیں تو اس طرح کی گتنیاں ہمیشہ ہی ہوئی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کیونکہ جب پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کو پلانکیا جاتا ہے بم بنانا ساہت لوگیٹ کرنا ہے اس طرح سے منپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے منوگریٹ کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے چودہ دن کا اور اور بھی بہت سارا سامنے آئے گا بہت سلوک سامنے آئیں گی ان سے بات چیز کی جائے گی اور سکر سامنے آئیں گے تو کہنے کا تاتھ کر رہی ہے کہ یہ چین ہوگی اور یہ چین کہاں تک جاتی ہے یہ تو لاسویں سلاسا ہوں سکے گا میں جانا آپ سے چیز سمجھنا چاہوں گا کیونکہ اب میں پولٹیکل لوگوں کے پاس جاؤں گا اور لیکنینان جی آپ کا لنبا انباؤ ہے الگ الگ سرکاروں میں آپ نے سیبہ دیا ہے وشہ گمبھیر بھی ہو تو راجنیتی اور گمبھیر ہو جاتی ہے چناؤ نزدیک ہے تو کہہ دیا گیا کہ اصل میں اس وجہ سے یہ ہوا جنسنکھیا نینترہ کانون آئے گا تو اس کو بھی چناؤ سے جوڑ دیں گے ایٹی ایس خلاصہ کرے گی آتنکیوں کا تو اس کو بھی چناؤ سے جوڑ دیں گے لوگ تنترہ ویقتی کے آزادی جو ہے نا اس نے سب کو ادھکار دے رکھے ہیں اب یہاں پر جیسے ہی میں جاؤں گا پارٹیوں کے پروکتاؤں کے پاس نتاؤں کے پاس تو وہ دیکھیں کس طریقے کی بات شروع کریں گے لیکن آپ خود اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بکریت یعنی اقتوہار پندرہ اگست کے پہلے جو کہ ہمارے لئے اقتوہار سے کم نہیں ہے وہاں پر یہ جو پلاننگ تھی اس کی گمبھیرتا کو آپ کیسے سمجھانا چاہیں گے اور اس پر کم سے کم کوئی راجنیتی نہ ہو کیونکہ اگر بم پھٹتا تو وہ سب کے لئے خطرہ ہوتا اس کو گوپنے کے لئے بہت بڑا ہم لوگوں کو ہی جال کرانا پڑتا ہے کس طریقے میں آنے ہی لے کئی بار کو آپ کو جانتے تاجید ہوگا ایک لئے کو بتا کرنے کے لئے کئی کئی دن لگاتار ایک خود اس اندری ہوتی ہے سب کہیں اس کے بارے میں اسے ہم لوگوں کو جانداری ہوتی ہے کیونکہ یہ سب اتنے اتنا گوپنی طریقے سے کام کرتے ہیں اتنا گوپنی طریقے سے کام کرتے ہیں اور سب سے بڑی مشکی کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو چھپا لیا جاتی ہے کئی بار کو مطلب ہم کہنا نہیں چاہتے لیکن کہیں نہ کہیں پہ پورا کب پورا بہللہ ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے ہم چھپا جائیں اس کو بلکل بلکل سمپیتھی میں وہ کئی بار پورا پورا مامنہ ایسے آجاتا ہے کئی بار بڑی بکتے ہوتی ہیں ہمیں یاد ہے دو ہزار دو میرے کون کانفر میں ہوئی تھی مطلب کتنا بڑا گوا تھا اس کے بابی سنی پہن ہوئی تو وہ سارے پرسلوں کو کورپ کیا جاتا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور کئی بار جو اصل چنوٹی ہوتی ہے اس سے ہی تر اگل بگل میں اور چنوٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں دھرم وشیس آجاتا ہے سمودائی وشیس آجاتا ہے ایک آجاتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تمام ترقی باتیں ہوتی ہیں پولیس کو اس کو بھی آپ کی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے رہتے دیکھئے ایک اچھا قدم سخت قدم ایجنسیاں ہماری سکری ہیں اس وجہ سے اس کا خلاصہ کرنے میں وہ سفل رہیں لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ چنوٹی کنیکشن ہے اصل میں یہ راجنیتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد خاص طور سے دیش میں پردھان منتری موڈی کے آنے کے بعد اور پردیش میں یوگی کے آنے کے بعد گنوں سے لے کر پر تمام لوگوں پر لگام لگا ہے وپکش کہہ رہا ہے بطائیے بھائی یہاں پر تو آتنکیوں کا ایک بڑا نیکسس کام کرنے لگا یہ کیسی لگام ہے یہ آپ پر راجنیتی کارو پلگنے لگا ہے بہت بہت دھنیوید عطل جی آپ کا آپ نے مجھے اوزر دیا بھاجاپا کی سرکار چاہے کیندر میں رہی ہو یا کسی بھی سٹیٹ میں سرکار ہو بھاجاپا کی سپشٹ نیتی رہی ہے بیرو ٹولرینس اپراد پر بھی اور آتنگواد پر بھی تو ہمارے من میں یہ بات اس پشت ہے کہ آتنگواد کا پونہ صفائیہ کرنا ہے اب کون کیا کہہ رہا ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے سویم بولا کہ 2014 کے بعد بہت گھٹنا ہے گھٹ کم ہو گئی ہیں آتنگواد کی گھٹنا ہوگا جہاں تک پریشن ہے اور آپ نے سویم اس کو سراہا بھی ابھی اپنی باتوں میں اور جہاں تک ان کے کہنے کا پریشن ہے انہوں نے تو سرجیکل سٹائک کو منہ کر دیتے کہ اکلیج جی کی جو بیان آتے ہیں وہ میں اس پر اسپشت روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکلیج جی جو ہے نیرنطر چناؤ ہار رہے ہیں تو ہار کی کنٹھا اسپشت دکھائی دیتی ہے 2014 کے بعد سے نیرنطر جو ہار ہو رہی ہے اس کی کنٹھا ان کے بیانوں میں اسپشت دکھائی دیتی ہے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹائک نے ہوا 2016 میں جب سرجیکل سٹائک کو اس کو یہ نکار دیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ویکسین میں نہیں لگواؤں گا یہ بی جے پی کی ویکسین ہے پھر اب کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس پر میں بشواس نہیں کر سکتا اتر پردیش کی پولیس پر تو ستر سولہ میں جو انہوں نے بیان دیا کہ سرجیکل سٹائک پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا تو 2017 میں جنتہ نے ان کو سمجھا دیا اس پشت بہمت دے کر 325 بھاجے پا کو سیٹ دے کر ان کو سمجھایا کہ آپ کو سوچ بدلنا پڑے گا آپ آتنکباد میں سمپردائی نہیں ڈھوڑ سکتے آپ آتنکباد میں سمپردائی کو ڈھوڑ کر اور ان کی سمرتھن میں سعیوگ میں اور پوشن میں لگ جاتے ہیں یہ بہت دربا کے پون ہے یہ تشتی کرن کی راجنیتی اب نہیں چل لے والی ہے وہ سمجھ چلا گیا جب خلیل میاں کے فاقتے اڑا کرتے تھے یہ اتر پردیش کی ماننے یوگی جی کی پولیس ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری سپشنیتی ہے الکایدہ کو قائدہ سکھائیں گے الکایدہ کو قائدہ آ جائے گا یہ وہ پرانی سرکار نہیں ہے جہاں دوہزار تیرہ میں بم بیس فورٹ ہوتے ہیں سیریل بلاس ہوتے ہیں اتر پردیش میں تو مکہ منتر سوہم کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا بچاو کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن الکایدہ کو قائدہ آئے یہ سب چاہتے ہیں پوری دنیا چاہتی ہے جو آتنک سے نفرت کرتی ہے اس میں کوئی بھی دھرم کا وقتی ہو ہمارے دیش کے لوگوں یا کسی دیش کے لوگوں کوئی آتنک کو نہیں چاہتا لیکن الکایدہ قائدے میں رہنے والا ہے نہیں اور اسی لئے دیکھئے آپ لوگوں کے رہتے بھی اس نے قائدے سے اتنا بڑا نیکسس اتر پردیش تک پہنچا دیا کپیش بھائی کیا کہیں گے آپ کیا اس میں بھی کہیں راجنیتی ہے ایٹی ایس اگر کھلاسہ کر رہی ہے تابر توڑ جیس وقت خلاسے ہو رہے ہیں ایک بار پھر سے نئی جانکاری مہلائیں بھی اس میں شامل ہیں ہنی ٹریک والا جال بھی ہے اس میں کوئی بھی پھن سکتا ہے اور ساتھ میں مانو بم بنانے کی تیاری بھی یہاں پر تو کم سے کم یہ ایجنسیوں کا ساتھ دینا چاہیے سبھی دلوں کو یا اس کو بھی چناؤ سے جوڑنا چاہیے نہیں دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سرکار کے ہاتھوں کی پاربرشتہ پر نرور کرتا ہے کہ بپش یا اس پردیش یا دیش کی لوگ اس پر بشواد کریں یا نہ کریں میں اس لیے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو خود ہی خود کیندر سرکار میں رہتے ہوئے ان کو اپنی ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے ان کو اپنی ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں ہے کبھی تو انہوں نے پتھانکوٹ حملے کی جات آئی ایس آئی پاکستان کی ایجنسی سے کرا کر اپنے راشتر کی سمپربتاک ہو دی تھی اگر ان کو اپنے راشتر کی ایجنسیوں پر بھروسہ رہتا تو پتھانکوٹ حملے کی جات ایک پاکستان کے آئی ایس آئی ایجنسی سے کرا کر اور پتھانکوٹ ایر ویز میں گھوسا دیتے نقشہ بنانے کے لیے تو نریندر موڈی جی کی سرکار کو تو خود ہی اپنے راشتر کی ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جب پروامہ اٹیک ہوا اس کے پہلے ان کو آئی بی نے بھی ان کو راہ نے بھی جنوری کے اندر انفک دیا تھا کہ ایسے بلاسٹ ہو سکتے ہیں تبھی ڈی جی سی ایر پی اپ نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ائر لسٹ کرا دیا جائے ہماری کانگوائز کو لیکن کانگوائز کو نہیں کرایا گیا ہاتھی کے انہی لوگوں کو ائر لسٹ کرایا وہ ڈی جی نے سوی دی پی کے ساتھ مل کر کی لیکن ہماری اپنی سینہ کو نکر آیا اور ایر لسٹ اس کار نے کرا دیا تو دربا کے دیکھئے کہ آج تک اس کار کا مالک کون ہے یہ نہیں سامنے ہا یہ بہت دو بھاگے پون گھٹنا ہے آج بھی چار سٹ پروامہ کی نئی آسکی شیخی خوب بگا رہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے تو پاکستان کو تین بار دھونکے کہیے کھلے و کھلے ہم نے پاکستان کے دو سکڑے کیے لیکن یہ اتحاد سے نہیں برطمان کیا آئیے اس پر نیبر کرتا ہے اب تیسری بار جب ای بی جی پرشاند کمار جی آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے تھی گھدنا ہوئے اور یہ ہوا میں نے یہ کھلا سا کر دیا ہاتھ رکھ میں جب بٹیا کے ساتھ بلککار ہوا تھا یہی ای بی جی لا انا در یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور یہی پلس سنٹر وہاں کھڑا ہو کے کہنا تھا کہ کوئی بلککار نہیں ہوا تو کبیش بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ادھیکاری خلاصہ کر رہے ہیں وہ پلاننگ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب کچھ کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کا یہ کہنا ہے میں نے آپ کو صرف ایک بات کہی نہیں نہیں آپ نے تلنا کیا آپ نے دو تین اُدھارڑ دیا میں نے نہیں بول آپ نے کہا کہ یہی ادھیکاری تھے جو ہاتھ رس والے کارڈ میں ایسا بول رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کیا اس بار بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں سوال ہے اگر ہے تو پرشاند فرشیست میں اس کا جواب لوں یہ سوال کیور کپیش شروعستوں کا نہیں ہے یہ اس پیڑک بچی کے پریوار کا بھی ہے اور ساتھی ساتھ پورے اتر پردیش کا ہے ان کو جواب دینا چاہیے اور دوسری کیجن سے جواب لیجئے کہ جب دو سال سے سریپرسل یہایٹی دیکھتا کانپورو رنو کے اندر لگنو کے اندر کاتوری کے اندر تو اتر پردیش پلیس سو رہی تھی اور یا ان کے سریپرسل کیا کر رہتا اس کی سترہ نہیں تھی ایل آئیو کیا کر رہا تھا اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اگر آئی پی نے انٹیلیجنس ان کو دی ہے جس پر انہوں میں ایٹی ایس کی کاروائی کر آئی تو آئی بی نے انٹیلیجنس ایٹی ایس کو کیوں بھی اور پلیس کو سرمہ میں کیوں بھی کیا آئی بی کو بھی بھروسہ نہیں تھا اتر پردیش پلیس کے لوگ اس معاملے پر نیک کر سکتے تھے یہ سارا ان کے جواب میں سے پرشاند پرششت پرشاند پرششت بہت سارے سوال اکھا جئے ہیں کپیش بھائی نے جواب دیجے اس کے بعد پرشاند پرششت میرا کنیکشن ایکچلی ٹوٹ گیا تھا میں پورا بات سن نہیں پایا میرا فون کنیکشن ٹوٹ گیا تھا میں سنا دیتا ان کا کہنا ہے کہ آپ کی سرکار کو ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ادھکاری اس پورے معاملے کا خلاصہ کر رہے ہیں انہوں نے ہاتھ رس کانڈ میں بھی بہت کچھ خلاصہ کیا تھا یا کہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تو اس پر بھی سوال ہے آپ کی ایجنسی کے اوپر اور اتر پردیش کی پولیس کے اوپر اور سرکار کی منشاہ کے اوپر سب پر ان کا سوال ہے میں کپی جی کا بڑا سممان کرتا ہوں اور ان سے میں ایک وشے بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اکلیش جی نے بیان دیا کہ اتر پردیش کی پولیس پر انہیں بھروسہ نہیں ہے اس سے وہ سہمت ہے یا نہیں ہے دوسرا وشے یہ ہے کہ جب وہ پولیس جو اتر پردیش کی پولیس بھیس جھونڈ رہی تھی آدم خان صاحب کی اس سمیں ان کو یقین تھا آج جب اس نے آتنکوادی جھونڈ دیئے تو ان کو یقین نہیں رہا آج یہ بڑا سرپرائز جو میں دیکھتا ہے کہ آج جب بھیس جھونڈنے کا کان جب اکلیش جی سیمپون کر کر کے پوچھتے تھے کہ بھیس کہاں پہنچی ملی کی نہیں ملی تب ان کو یقین تھا لیکن آج جب آتنکوادی پکڑے اس نے بڑی ساجش کا خلاصہ کیا ہے اتنا بڑا کام کیا ہے لاکھوں ہزارہ لوگوں کی جان بچائی ہے کپیش بھائی بھی مسکرہ رہا ہے پریشان ڈی بھینس والی بات پہ کپیش بھائی بھی مسکرہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھینس کے آگے ہمیں بھین نہیں بنا دا ہے بھینس کے آگے بھارتی جمدہ پرٹی بھین بجانا تو کہاوت ہے پولیس بھینس دھونڈنے جاتی ہے یہ تو ادھارن ہے وہ آپ کو ادھارا واہلا یاد دلاتے ہیں کپیش بھائی پولیس کتہ بھی ڈھوڑتی ہے ان کے منتریوں کا بیچاری پولیس کو تو آپ کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں بڑے بڑے وہوں کی کتھ بھی ڈھوڑ سکتی ہے بھینس بھی ڈھوڑ سکتی ہے ایٹیس ایٹیس اور پولیس آتنکیوں کو بھی ڈھوڑتی ہے جو کی اثر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بولیے بولیے جلدی سے کپیش بھائی جلدی سے پھر جانندر میں اندر جان کر رہا ہے سن لے سن لے سن لے پلیس کے راجنیتک استعمال کے لیے مانی شروع چنیادہ نے بی کے بسو بنام اسٹیٹ آب بینگول اے آئی آر سپریم پورٹ ریپورٹر پیج نمبر چھے سو دس پر یہ سائٹیشن دیا ہے اور یہ کیس ہے سپریم پورٹ کہتی ہے کہ راجنیتک استعمال پوری طریقے سے سرکاریں کرتی ہیں اور یہ ان کی پارگرشتہ پڑ ہوتی ہے یہ بھارتی جنس کا پارٹی کی سرکار کی طریقے پہ الہاباب ہائی کورز نے چپیٹ لگائی تھی جب ہاترس والے کانڈ پہ کسی کو سامنے نہیں آیا پچھا کفیل کانڈ کو اہنیسے میں پسا دیا تھا الہاباباب ہائی کورز نے جب چپیٹ لگائی تھی کو سامنے نہیں آیا تھا چلی بھائی میں واپس چرچہ پہ لیاتا ہوں آپ ہاترس بھی چلے جا رہا ہیں آپ خانڈ پر بھی چلے جا رہا ہیں یہاں پر آتنکیوں کا جو کنیکشن اس پر سوال تھے دونوں کو روک رہا ہوں جنیند بھائی بہت لمبے سمیں سنزار کر رہے ہیں جنیند پرتاب سنگھ سبحاشپا اس کو کیسے دیکھتی ہے کیا اس مسئلے پر بھی راجنیتی ہوگی کیا ایک آتنکی گہری داستان چل رہی ہے نتنا ایک خلاصے ہو رہا ہے ٹھیک ہوگا چناؤ نزدیک ہے لیکن یہ چناؤ کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیا پلاننگ بھی ہے گرفتاریاں بھی ہیں جو اس وقت قبول نامہ ہے جن کو دھردب اچھا گیا ہے ان کو ریمان پر پولیس نے اور ریٹیس نے لیا ہے وہ جو جو بتا رہے ہیں وہاں پر اگر دبش دی جا رہی ہے تو وہ چیزیں برامد ہو رہی ہیں یہاں تو کم سے کم سارے دل کو ایک ہونا چاہیے نا یا واقعی اس میں کوئی راجنیتی آپ کو دیکھتی ہے بی جے پی کی اطول بھائی اس میں راجنیتی تو ہونی ہی نہیں چاہیے میں ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے لیکن بھاج پا جو کر رہی ہے وہ راجنیتی کہلائے گی ہم لوگ تو سوال اٹھا رہے ہیں لیکن وہ سوال دیش کی سرچہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ہم تو اس کا تعریف کر رہے ہیں کہ پولیس نے اپنا کام کیا لیکن یہ وہی اتر پیدیش پولیس ہے جو پال گھر میں جب پولیس اپنے بیان دیتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ وہاں کی پولیس نسبت سے نہیں ہے وہ سرکار کے دواب میں بیان دے رہی ہے مہاراہ کے پولیس کی بات کر رہا ہوں میں دوسری چیز ہے کہ میں ایک اور چیز کو جوڑنا چاہوں گا ابھی جو بھاجپا پروکتہ تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم آتنکوادیوں کے ہمیشہ سے خلاپ رہے ہیں یہ وہی سرکار ہے جو 1990 میں 19 جنوری کے دن یہ سختہ میں سہیوگی تھی وی پی سنگھ سرکار کے ساتھ جب کشمیر میں پلائین شروع ہوا تھا یہ وہی سرکار ہے جو 1998-1999 کے سمیں میں آتنکوادیوں کو چھوڑ کے آئی تھی دوسرے دیش کندھار میں یہ وہی سرکار ہے جو پیدان منتری چلہ چلہ کے کہتے ہیں کہ نوٹ بندی کے بعد کمر ٹوٹ جائے گی آتنکواد کی 2016-2019 کے بیچ میں کیونکہ پچھلے سال لوگ ڈاؤن رہا کشمیر گھاٹی سات مہینے سے زیادہ لیکن 2016-2019 کی آپ گراب اٹھا کے دیکھیں گے کشمیر گھاٹی میں آتنکواد کی گھٹنائیں بڑھی ہیں کم نہیں ہوئی ہیں جو ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ آتنکواد کی گھٹناؤں میں کمی آئی ہے ابھی تک پلواما حملہ جو ہوا تھا اس میں آرڈی ایس کہاں سے پریوک ہوا کہاں سے لائیا گیا اس کا ابھی تک کوئی سمادان نہیں نکلایا جو ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو پکڑے گئے پھر بعد میں دیویندہ سنگھ کر کے ان کا ابھی تک بیان تک نہیں ہوا ہے کہ وہ کہ اس چیز میں لپت تھے یا کوئی بھی چیز ابھی تک کھل کر باہر نہیں آئی ہے تو یہ میں نے کچھ آتنکواد کے نمونے بتائے بھاجپا کی طرف سے اب میں دوسری چیز بتاتا ہوں کہ ہر چناب کے موقع پر بھاجپا کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے ہندو مسلمان کا مندر مسجد کا چین پاکستان کا یہی نعرے ہوتے ہیں چنابوں سے جیس پہلے مسلمان نوجوانوں کو کنی کے بھی چناب ہوں بھاجپاں اگر لڑ رہی ہے وہاں پر تو مسلمانوں کو یسے جوڑا جاتا ہے مسلمانوں کو حجی سے جوڑا جاتا ہے اسمی سے جوڑا جاتا ہے نہیں جینند بھائی ابھی تک آپ جو بول رہتے ہیں میں نے کچھ نہیں ہوئی یہاں مسلمان کہاں سے آ گئے نہیں میں بتا رہا ہوں کہ کہ کہاںverted کے مرد آیا کہے یہ تو آپ جوڑنے لگے نہ مسلمان کہاں سے آ گئے آتنکی آتنکی ہے اب آپ مسلمان کہاں سے لے اگر وہ جوڑ لیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا لیکن یہ مسلمان کہاں سے آگئے آتنکی مسلمان اپرادی ہندو یہ کیسے جڑ جاتے ہیں ہندوستان کی کلپنا کر رہے ہیں چترکوٹ کی بیٹک میں آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ مسلمان کہاں سے آ جاتا ہے رسس کی بیٹک سے آگی اکھوار کی مہنے خور پڑی تھی وہاں پہ نعرہ دیا جا رہا ہے بیٹک میں گھنے نہیں دیا جا رہا ہے کسی کو چادر وینا فادر وینا ہندوستان کہہ رہی ہے بات پا اور میں بتا دیں آپ کی جانکاری پھر صحیح نہیں ہے جنرین بھائی رسس کی جو ابھی منتھن جو چل رہا تھا نا اس میں تو انہوں نے یہ بھی تیہ کیا ہے کہ اگر واقعی رسس سے بی جے پی سے چھوڑ دیجئے رسس سے اگر مسلمان اتنی سنکھیام نہیں جڑ پائیں بڑی سنکھیام ان کی تو بقاعدہ ونگ ہے نئی جڑ پائیں ہیں تو رسس یا سنگٹن ان کے لیے بقاعدہ الگ سے ان سے اپنے آپ کو جڑنے کے لیے ان سے جڑنے کے لیے وہ الگ پلاننگ کر رہے ہیں یہاں مسلمان کہاں سے آگیا ہے یہ تو سوال ہے نا پرشاند بھائی جلدی سے بتائیں اس کے بعد میں جاؤں گا لکشمی جی کے پاس سوال اس بات کا ہے کہ ابھی تک کپیش بھائی تو نہیں لائے تھے لیکن جینند بھائی لے آئے کہ اصل میں چناؤ کے پہلے دھرم خاص طور سے مسلمان پاکستان اور چین یہ آپ لاتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے یہ ٹی ایس کا خلاصہ باقی کوئی مانو بوم بن نہیں رہا ہے باقی کوئی جو گرفتاری ہوئے ہیں سب جھوٹ ہے دیکھیں ہمارا مت اسپش ہے آتنک وادی آتنک وادی ہوتا ہے اپرادی اپرادی ہوتا ہے نہ تک وہ مسلمان ہوتا ہے نہ وہ کوئی اور کا گاس ہوتا ہے نہ دھرم ہوتا ہے آتنک وادی کو مسلمان کے چشمے سے دیکھ کر جو دیش کا نقصان ان لوگوں نے کیا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں اب میں پہلے ان کا پلواما مکھ کے وشے میں جو یہ کہہ رہے تھے پلواما کے بعد فوج نے ہماری نے اندر گھس کر مارا پاکستان کو سب کو پتا ہے ایسا ایتحاس میں پہلی بار ہوا ہے ٹھیک ہے اور ان کے جہاں تک میں بھائیس کے جنہیں سیاتی اپ دی جی نے اگر کہا تھا کہ ایرلیفٹ کرا دو تو بھارت چکر کے پاس پیچے نہیں آپ نے اپنے سالکوں کو بن لے آپ اور آپ آج سکے ہو اس میں چاہتی نہ ہلا پا ہے آپ اسے کونے جو پا ہے آپ اس کاری در مالی کنا جو نہیں ہلا سکے یہ بتائیے ہمیں یہ نہ بتائیے ہمارے سالکوں کا قبل آپ نے اس میں شبہ کریا کر کے کیوں نے دی آپ اس طریقے سے جو گمرا نہیں کر سکتے ہیں پرشاند بھائی پرشاند بھائی جلدی سے جلدی سے اپنی بات رکھیں آپ ایکلا چھنڈا پانی پیجئے ٹھیک ہے نا ہم لوگ لڑ نہیں رہے ڈیبیٹ کر رہے ہیں گرم چاہ پی رہے ہیں چھنڈا پانی نہیں گرم چاہ پی رہے ہیں اس نے ایک دم گھرمی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ راشت پر حملہ ہے آتانکباد کا کوئی بھی بشے ہو وہ راشت کا ہے اور ہم سب کو اس میں ایک مت رہنا چاہیے اس میں مسلمان کو ڈھوڑنا درباگیا ہے اس دیش کی راجنیتی کا جو یہ لوگ کرتے ہیں میں کپیش جی سے پوچھنا چاہتا ہوں سپیشلی کہ دوہزار چھے کو کنکٹ موچن مندر میں اور کینٹ ریلوے سٹیشن پر جو بم دھماکے ہوئے تھے ان میں کھنکھار آتانکبادی شامل تھے جس کے انہوں نے اس میں مقضبے واپس سفا سرکار نے لیے اس میں ہائی کوٹ نے سنگیان لیتے ہوئے سفا سرکار سرکار نے کہا کہ آتانکبادی کو پر خوشن دیا جائے کہ آتانکبادی کو پر اور یہ بھی آپ کو دیش کے سامنے کہنا پڑے ہیں باکر مرمون کی مضبوری تھی جیر نربر دیتا گوادی کو جس نے ایک بہتا گوادی ساندھال کو بنایا آپ اس کو بچھا کر کیا ہوا کنڈھار ریلاتر کے دے اب کپیش بھائی کپیش بھائی ایک منٹ پریشان بھائی اب کپیش بھائی آپ بہت دور جا رہے ہیں جب کنڈھار نا تو میں یہ بھی آدھ دلا دوں کہ کس کی بہن کے لیے دعائی دے رہتے وہ لوگ جو کی جمبو کشمیر کو بچانے کے لیے کہتے ہیں تو کنڈھار میں کس کو بھیجا گیا تھا اور کیا مجبوری تھی آپ بھی جانتے ہیں کس کی بہن کو بچانے کے لیے اور کیا تھا تو اس وقت بی جے پی ہوتی یا کانگریس ہوتی یا خود آپ ہوتے تو شاید یہیں کرتے مانوتا کے نہتے لیکن آج واقعی کیا استطیتی ہے اس پر بھی ویچار کرنا ہوگا ایک بہت چھوٹا سا بریک لیں گے سرکیوں کے ساتھ ہم واپس لوٹیں گے بڑی خبر کے پرستط کرتا ہے نیوٹریم سویا بڑی پروٹین سے بھرپور نیوٹریم سویا بڑی سواد بھی سہت بھی سہ پرائیو جگ ڈکٹر اورتو آئیورویدک آئل این کیپسول جوڑوں کے درد کی بے جوڑ دوا اور پیڑ صفہ آئیورویدک چون پیڑ صفہ تو ہر روک دفع کیندری کرمچاریوں کو موڈی سرکار کا بڑا تحفہ مہنگائی بھتے میں 11 فیزدی کے ہوئی بڑھو تری ڈی اے 17 سے بڑھ کر 28 فیزدی ہوا ٹوکیو اولمپک جانے والے کھلاڑیوں کو سیم یوگی نے دیا جیت کا منتر کہا ابھیباوکوں کو لخنوں میں کیا جائے گا سم مانت کرونا کال میں کامڑ یاترہ کو لے کر سپریم کورٹ ہوا سخت کورٹ نے یوپی سرکار کو بھیجا نوٹس 16 جولائی کو ہوگی سنوائی سیم یوگی نے گرخپر کو دی 80ی کروڑ کی سوگات 133 پر یوجناوں کا کیا لوکارپڑا اور شیلانی آسکہا پورے پردیش کو مل رہا وکاس کلاب چلے بریک سے مانگے بڑھ رہتے ہیں ہم جس طریقے کی چرچہ بھی ہو رہی تھی کہ اب بات یہاں پر صرف 80S کے خلاصے کی نہیں ہوگی BJP کے چناؤی رنیتی کی ہوگی کیا واقعی یہ چناؤ سے جھلا ہوا کوئی ماملہ ہے لکشمین اینار جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک ادھکاری کے طور پر ایک پولس گرمی کے طور پر ایک ریٹائرڈ ادھکاری کے طور پر آپ جو بتائیں گے وہ مہتوپون ہوگا لیکن جب راجنیتک لوگوں کے پاس سمجھائیں گے تو وہ ساری چیزیں دکھائی دیں گی جو ابھی دکھیں بات کانپور کے پنکی سے نکلی کہ وہاں پر دوش دی گئی تین مہیلائیں تھیں اور فرار ہو گئے بات چلی گئی پولواما تک بھی اور ادھکار ہے بھائی ان کا لے جانا بات چلی گئی پاکستان تک کیونکہ 80S نے بتایا ایتار جڑے ہیں گمبھیرتہ اس کی کتنی ہے اور جلدی سے جلدی اس پورے نیکسس کا خلاصہ ہونا کتنا ضروری ہو جاتا ہے اور ابھی تک کی جو ایکشن موڈ آف ہم نے دیکھا ہے جو 80S کا ایکشن موڈ رہا کیا وہ صحیح دشا میں چل رہے ہیں گتی صحیح ہے کیونکہ پلاننگ بہت خطرناک ہے کیونکہ پلاننگ بہت خطرناک ہے وہ بھی ایمپورڈنٹ ہو بلکل بلکل ہمارے لئے دکت کیا ہوتی ہے کئی بار ہمارے ہی آدمیوں کے ماتذیم سے کبھی کبھی دلپیاں ہو جاتے ہیں اور انفارمیشن پہنچ جاتے ہیں یا ان کا کانٹرکسان چڑھ رہا ہوتا ہے جسے ان کو خبر مچ جاتے ہیں کئی بار پیپر کے ماتذیم سے اور چینل کے ماتذیم سے کسی کی ماتذیم سے ہلکہ سا ایک ہلکہ سا ان کو کوئی آباک مل جاتا ہے اور پورا نیکسس اس میں لڑ رہا جیسے آپ نے کہا تلیفون آف ہو گئے تو یہ پتہ چلتا ہے اندھنٹی جو سنگتوزیوں سے کہ واضطوں میں یہ لوگ بہت ہیں آدھیے دن ہونے نہیں ہوتے تو پہلی بار کھاکتے نہیں ان کے فون آف نہیں ہوتے بلکو یہ ہے جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کھنینا پہ ہی یہ بہت بڑا نیکسس ہے اور یہ آنرک ہونا بہت جروری ہے تاکہ بھاوشے میں ہونے والے پرکڑوں پر وہ روکا جاتے ہیں کیونکہ کئی سیٹنگ سلس ہوتے ہیں دیکھیں آتاں کو آدھیوں کا اتنا آسان نیکسس میں یہی بہت فارٹکیٹڈ ہوتا ہے اس میں سیٹنگ سلس ہوتے ہیں جن کا ایک ہینڈلر ہوتا ہے جو ہینڈلر وہ خالی پتا ہوتا ہے سیٹنگ سلس موکس نہیں پتا ہوتا ہے وہ سنسے ایک 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 کام کرتا ہے میں ایک چیز اور آپ سے جانا چاہوں گا اس پورے خلاصے میں دیکھیں ایک چیز اور نکل کر آ رہی ہے کہ عمر گوتم جو کہ دھرمانترن کے معاملے میں خاص طور سے جو موک ودر بچے تھے ان کا برین واش کر کے ان کو کس طریقے سے دھرمانترن کے دشاں میں لے جانے کی کوشش ہوتی تھی اس کا خلاصہ پہلے ہوتا ہے پھر یہ خلاصہ ہو رہا ہے اگر یہاں پر ایک راجنیتک دشتکور سے دیکھا جائے تو یہ کس طریقے کی پلاننگ راجنیتک لیول پر باہر سے ہو رہی یا دیش کے الگ الگ حصوں سے ہو رہی ہے خاص طور سے اتر پردیش کے لیے یہ صرف ترریڈسٹ ایکٹیوٹی ہے چاہے وہ دھرمانترن کا بشہ رہا ہو چاہے وہ خلاصہ ہو رہا ہے یہ اسی کا ایک ایک تینشن آف مانگی تھی اس کی ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کا بجی کم ہوتا ہے یا جو کسی پرکار سے ہمارے کام آ سکتے ہیں جو صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو اپنے میں ملایا جاتا ہے اور ملا کر کنیوں کو کس طرح سے دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح سکورہ کرتے ہیں تو اس کے لوگوں کو ٹارگٹ میں جاتے ہیں ان کا کام فتم ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی راجلیسی کیا کہ ان کو کوئی اور چیزے آئی ایس آئی کر رہا ہوگا نیسی بھڑی وہ تو ان کا کری رہا ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو روک رہا ہوں لکھمین ارائن جی کپیش بھائی کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کے بعد میں جنیندن جی کے پاس جاؤں گا آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں پرشاند جی کپیش بھائی جلدی سے اطل بھائی کیونکہ لکھمین ارائن جی ہمارے پولیس کے اتھارٹی بڑی رہے ہیں اور میں ایزے بھارتی سپا کے نیتا یا پروکتہ کے طور پر نہیں ایک اجوکتہ کے طور پر میں کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور وہ بہت جروری ہے لیگلٹیز ہیں بہت اس جانچ میں کام آئے ہیں میں اس بات کہہ رہا ہوں کی جیسے ان کے جو لنکس جت سے کوکربم ملا تھا اس کے بعد سے جو پتا چلا کہ یہاں پہ چار چھے لوگ ہیں پھر بعد میں ان سے بھی باتیں کھلی ہیں اور آگے جا کے پتا پکان پورو ناؤں سے بھی جڑا محلاؤں سے بھی جڑا کئی چیزیں سامنے آئیں اچانک کئی طرح کی چیزیں سامنے آنے لگی جیسے کہ بیدھان سبا کا بھی نقشہ ملنا راہ مندر کا بھی نقشہ ملنا پھر بیہار کے مزدوروں کو اڑانے کی خبر ملنا کہ ان کو بھی اڑانا اور ساتھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ساتھ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے جہاں جہاں پولیس جا رہی ہے وہاں لوگ بھاگ جا رہے ہیں یا آپ نے دیکھا کہ ایک آتنکی کا جو موبائل برامت ہوا اس کو اس نے بلات کرا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سورکشہ ایجنسیوں سے کہیں نہ کہیں ایک دو قدم ہماری انویسٹیگیشن کے آگے یہ سلپر سل اور پاکستان اور الکاہدہ سے جڑے لوگ چلنا ہیں تو یہی تو ایک سب سے بڑا افسوس ہے کیونکہ دو سال سے وہ ورکن کر رہے تھے لیکن ہماری اپنی لوکل اتر پردیش کی پولیس اور ہماری جو سلس ہوئی ہوئی تھی اس کا یہ دوش پردام ہے جس کے لیے اتنا بڑا ہم لوگ انجام ہوگ سکتے تھے اشور نے بچا لیا اب اب اشور نے بچا لیا اشور تو بناتا بھی اور بگاڑتا بھی ہے اب آپ ایک طرف سوال دیوٹھا رہے ہیں اشور نے بچا لیا اسی ایٹی ایس نے اور اسی پولیس نے خلاصہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ اس ٹائمنگ پر ضرور میں پرشاند بھائی سے سوال لوں گا جنیندری کچھ کہہ رہے ہیں آپ بالکل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھاجپا آتنک وادیوں کے معاملے میں بھی کیسے پیکنگ چوچ کہتی ہے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار پانچ سے ساتھ کے بیچ میں بہت سارے بم بھماتے ہوئے تھے اور اس میں مالے گاہ بلاسٹ بھی تھا اور اس سے پہلے بھی تھے تو بھاجپا کے ہی جو امنا بھارت گروپ ہے یا ہندو ماہ سوا کے ہیں اس طرح سے بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے اب اس میں دو ہزار آٹھ نو سے جو سنوائی شروع ہوئی تو دو ہزار پندرہ میں جب بھاجپا ستہ میں آگئی تو اس سمیں جو میں ان کا نام بتاتا ہوں اسپیشل پروسیکیوٹر روہنی سالیان انہوں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ ان پر دواب بنایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو ہلکا کیا جائے تو ایسے وہ کام کرتی ہے اور جو ابھی پردگی حاکو جی گھوم رہی ہیں ان کے کےس میں این آئیے نے اپنی چار سیٹ کو واپس لے لیا تھا تو یہ پیکنڈ ڈرو کا معاملہ ہے اور جہاں تک اتر پردیش کی بات میں یا کسی پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں اور میں یوکی پولیس کا دھنوار دے رہا ہوں لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری لوکل انٹیلیجنس یونٹ جو ابھی کسانوں کے دھرنے پیداسیں چل رہے تھے اتنی زیادہ جاگروپ بھی اس سمیں پہ کہ اگر کسی کو صبح دھرنے میں جانا ہے تو رات کو انہیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ دھرنے میں جائیں گے نیتا لوگ ان کو پہلے نجر بند کر دوں اتنی ایکٹیو تھی میں اس پہ آسہمت ہوں اس لئے آسہمت ہوں بہت تارکیق طریقے سے رکھوں گا آپ نے پہلا جو پوائنٹ اٹھایا اس کا پرشاند بھائی جواب دیں گے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے کسان جو ہے نا وہ چھپ چھپا کے کام نہیں کرتے ہیں ہمارے کسان کہہ رہے تھے کہ ہم کل دھرنے پر جائیں گے یہ جانکاری الائیو کو مل جاتی ہے کہ بھائی یہاں یہاں پر یہ سنگٹن ہے اور وہ کسان جانے والے ہیں تو وہاں پر وہ الگ ہو گیا کسان اور آتنکی سنگٹن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کسان کہہ رہے تھے کہ کل ہم دھرنہ دینے جائیں گے تو ان پر گرفتاری ہوئی یا جو کچھ ہوا وہ ایک الگ وشہ ہے وہ چھپ کر نہیں کر رہے تھے وہ کھل کر کہہ رہے تھے کہ ہم کل جائیں گے دھرنہ دینے ہم کل سڑک جام کرنے جائیں گے تو ان کو روکا گیا وہ الگ وشہ ہے اچھا ہوا نہیں ہوا وہ بھی الگ وشہ ہے لیکن آتنکی سنگٹن اور سلیپر سے ان سے ان کی کوئی تلنا نہیں ہے وہ ادھارہ نہیں گلت ہے پرشان جی جلدی سے جواب دیئے کپیش راستونک سوال اٹھایا ہے وہ انپوٹ پر سوال اٹھایا ہے انٹیلیجنس پر سوال اٹھایا ہے وہیں بات کمو بیش جنیند بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور پیکن چوز کی بات بھی کہہ رہے ہیں بی جی پی کے لیے اس طرح پہ راجمیتی ایک اتنا بڑا اتنا بڑا سالشت کا پردہ پاس ہوا ہے اتنا بڑا کام ہوا ہے آدھرنے کپیش جی آدھرنے کپیش جی میں دیکھئے آپ نے جیسے گا میں پربکتہ کے طور پر بات نہیں کر رہا میں آپ کو اپنی سویم کی گھٹنا بتاتا ہوں ایک سمیہ تھا 2014 سے پہلے کی میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک سمیہ تھا جب آپ کو بس میں جانے میں ڈر لگتا تھا ٹرین میں جانے میں ڈر لگتا تھا پکچر جانے میں ڈر لگتا تھا آپ کو سبزی لینے جانے میں ڈر لگتا تھا میں سویم اپنا بتا رہا ہوں میں ستیام سینما ہال پر پکچر دیکھنے گیا ہوا تھا میں واش روم سے باہر نکلا وہاں بھٹ گیا مطلب میں بھی خدار ہو سکتا تھا اس میں سویم بھی اس کے بعد لیکن 2014 کے بعد آپ دیکھیں تو اس پرکار کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب سرکار کام کر رہی ہے تب ہی نہیں ہوئی ہے دوسرا بیشے جو میں میرے کو جو لگتا ہے دیکھیں یہ ہر چیز میں لکھنوں کے اندر ہوا شاید آپ بھول رہے ہیں اس لیے میں آپ کو کبھیج جی کبھیج جی میرے کو سوڑا بول لیں دیجے آپ دیکھیں آپ بیچ میں بہت بولتا دیکھیں جانے اندر جی جو میں جواب دینا چاہتا ہوں جانے اندر جی جو ہے بھئی پہلے ہمارے ساتھ ہی مل کر چناؤ لڑے ہمارے ساتھ سرکار میں بھی رہے جانے جی کی پارٹی اب وہ اسدودی نویسی صاحب کو تھوڑا سنتوش کرنا چاہتے اس لیے اس پرکار کے بیان دینا ان کی مجبوری ہے حالانکہ وہ آئے نہ دیکھ چکے ہیں دوہزار اندرس میں الگ لڑ کے چناؤ جو انہوں نے الگ لڑا تو انہوں نے دیکھ لیا پندرہ پندرہ جلے ہیں پوروی اتھر پردیش میں جہاں راجبر سمات کا تھوڑا پرمہاب ہے لیکن انہوں نے سب جگہ چناؤ لڑا لوگ سبا تھا اور ایک بھی سیٹ نہیں ہے جنتہ نے جواب دے دیا تو ان کی باتوں کا جواب تو جنتہ ہی ان کو دے گی کیونکہ سوہل دیو جی جو تھے ان کے نام پر انہوں نے پارٹی بنا رکھی ہے وہ محمود گجنبی کے بھانجے مسعود گازی سے صدیب یدھ کرتے رہے سبیر لڑتے رہے مسعود گازی کی جو مزار ہے اس مزار پر وہ ایسی دی ماسہ ٹیکتے ہیں اور سوہل دیو جی جو ہیں وہ سے ان کے اطلب ان کی حچہ بھی انہوں نے میں ترس کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے راکھے جیریندری 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 وہ کول بہرائیت میں تھے میرا میری بات پوری ملنے وہ حجاتوں نے دیجے عدلی میرا پار ملنے آپ کو سن رہے پرشاند پرششت آپ لوگوں کو سن رہے تھے کپیش بھائی اور جنند بھائی آپ اپنی بار بول لیجے گا ان کو جنا بول لینے دیجے وہ گزارش کر رہے ہیں کہ ایک بار وہ کمپلیٹ کر لیں پھر آپ لوگ بول لیجے گا ٹھیک ہے جنن جی آؤں گا جنن بھائی جنن بھائی آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پاس جلدی سے پرشاند بھائی آتنگباد میں سمپردائی ڈھوڑنے والے سماجبادی پارٹی یہ سرکچھڑ دیتے ہیں آتنگبادیوں کو آتنگبادیوں کا سمرسن کرتے ہیں سہیوک کرتے ہیں یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں یہ بات پور میں دیکھی جا چکی ہے ہائی کورٹ نے ان کو ڈاٹا بھی بھٹکارا بھی ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ آتنگبادیوں کو پدن بھوشت دینا چاہتے ہیں یہ دوہزار کھا بھی شہ ہے دوہزار دیرہ میں بھی اسی پرکار کا کام ہوا انہوں نے جو سیویل ڈیفینس کے ڈی جی تھے بریجلال جی ان کے اوپر کیس کر دیا جنہوں نے اتنا بڑا سیریل بلاس یوپی میں کھولا تھا آپ بتائیے ان کے اوپر ہتیا کا مقدمہ کیا انہوں نے اسے ان کی انٹینشن ظاہر ہوتی ہے تو یہ ان سے ان سے کیا ٹھیک ہے جنند بھائی جنند بھائی کاؤنٹر جواب اس کے بعد میں جاؤں گا جرا لکشمی ناراند جی کے پاس جنند بھائی اطول بھائی میں ایک چیز کلیر کر گئی کہ یہ بھاجپا کی پلانٹ کی بھی خبریں تھیں کہ ہمارے راکتری اجدش ماننی اوم پرکار راجوار جی سالہ مسوط کی مجار پر گئے تھے اگر کسی کے بھی پاس ایک بھی پھوٹو ہو ایک بھی ویڈیو ہو سنگل کلپنگ ہو مجھے لاکے دکھائے چلا دے اس چینل پر کسی بھی چینل پر یہ گلت خبر پچاریت کی گئی اور اس کا انہوں نے خندن بھی کیا تھا چلی اچھی بات ہے اچھی بات ہے اگر وہ گرباڑ ہے اور کسی نے پلانٹ کیا ہے تو اس کا خلاصہ ہونا چاہی ہے لیکن کیا واقعی ہم جس مددے پر چرچہ کرنا یہ بھی کوئی پلانٹ ہے لکشمی نائن جی آپ سے فائنل کمنٹ ہی چاہوں گا کیا ابھی بھی اگر کوئی پارٹی یا کوئی ویکتی ہے اس پر شک کر رہا ہے تو یہ گمبھیر نہیں ہے اور آپ کو خود ایک ادھیکاری کے طور پر ایک ریٹائر ادھیکاری کے طور پر کیا یہ پلانٹ لگ رہا ہے کچھ بھی اور دوسرا ایک اور گمبھیر سوا ہے ہم نے لٹے کا دور دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے تمیلینس اور شلنکانس کے بیچ کے وہ اس طرح کی استحتیان اور ہم نے اپنے دیش کے پردھان منطری کو کھویا بھی ہے اس کے وجہ سے ہم نے آتنکیوں کے تمام گتویدیوں کو دیکھا ہے اور اس میں مانو بک بچوں کا استعمال وہ ساری چیزیں ہم نے سنا ہے دیکھا ہے لیکن اب اتر پردیش تک یہ چیزیں بڑھنے کی اگر بات آئی مانو بک وہ بھی مہلاؤں کو بنانے کے تیاری تھی یہ کس دشاں میں بہڑا ہے اور کتنا گمبھیر اور کیسا ایکشن موڈ ہونا چاہیے کیندری اسطر پر راشتہ اسطر پر اور پردیش اسطر پر ایجنسیوں کا مانو بم کے ساتھ اچھا ہی ہوتی ہے کہ یہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں ان کا نہ دو دیماغ کام کرتا ہے نہ یہ سکتے ہیں نہ سکتے ہیں یہ جدھے ہیں اور انہوں نے اپنا بلاس اچھا کئی بار تو میں نے یہ پکڑا تھا اس میں تو ایک ریموٹ دوسرے کے پاس ہوتا ہے انٹرسنگلی ریموٹ دوسرے کے پاس ہوتا ہے اس کو بس کھالی بانڈا جاتا ہے وہ جا رہا ہوتا اور وہ بلاس کرا دیا ہے وہ ایتے گھٹھائیں بھی ہوتی ہیں اور انہوں نے پہ بہت بڑا ایٹیم کا فامیادی ہے اور اس میں ہنس کی بلکل لاس لیئر تک جاننے کی ضرورت ہے اور یہ چودہ دن کا ریمانڈ بہت ہی سکت ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئیں گے اور اس بہت بہت بار ریکیٹ خردہ پاس ہوا ہے ہمارے یوپی کی جلسہ کو فائدہ ہوا ہے ایک منٹ آپ کو دے رہا ہوں آتنگ کے چہروں کی اگر ہم بات کریں تو ان چہروں کا خلاصہ ہو رہا ہے اور جن کی گرفتاری اور کوٹ نے ان کو اگر ریمانڈ پر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوٹ کو اتنے انپوٹس ملے ہوں گے تب ہی ریمانڈ مانگی گئی اور ریمانڈ ملی تو ہم کم سے کم انتظار تو کر سکتے ہیں کہ ہاں خلاصہ دیر سے ہی سائی لیکن اب اس کا انتھ ہو دیکھیں اٹلڈی میں وید کی پرکریہ پر کبھی بات نہیں کہوں گا کیونکہ میں ایک عدی وقتہ ہوں اور یہ سچائی ہے کہ جب سنگی اپ رات میں ایک سو چوون کی اپ آئی آر درج ہوتی ہے تو ریمانڈ جو ہے وہ ہر کوٹ دیتی ہے اس میں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جمانت بھی جب کاریج ہوتی ہے تو سنگی اگر بھارہ ہوتی ہے تو بھرکت سیشن کوٹ سے جمانت کاریج ہو جاتی ہے میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے دکت اس بات کی ہوتی ہے جو آپ ہر معاملے میں سی اے کے معاملے میں یا جو لکنوں میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں پی اے فائی جیسے ایجنسیز کو لاتے ہیں جسٹیس پار سنگ جیسے چیزوں کو لاتے ہیں اور آپ ترانت جو ہے ان کے سنگی اگر باہر سے جوڑ دیتے ہیں ان کے ایک آنٹ میں کھاتے میں پیسہ بھی پہنچا دیتے ہیں لیکن جو آپ چار شیٹ نہیں لا پاتے ہیں یا ایسے پی اے فائی جیسے سنگچن کو آپ بہن نہیں کر پاتے ہیں اس دیش کے اندر تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اکزاس جنیتک استعمال ہماری یوگی اور موڈی کی پولیس اپنی اپنی جگہوں پہ کراتی ہے وہاں شہشہ پیدا ہوتا ہے اس لیے سورکشہ ایجنسیوں کو چاہیے کہ اس طرح کے راجنیتک دباؤ سے اوپر اٹھ کر دیش کی سورکشہ میں اپنا یوگدان دیں اور نشچت طور کا اگر کوئی آتنکووادی گھتنا ہو رہی ہے تو سیریسلی اس پر دنہ راجمیتی سے گھٹ کے اور پچھٹ بھی دیچنا کی جائے اور اس کو گلڈ دیا جائے کیونکہ تک گلڈ آتنکووادیوں کو نہیں ملے گا ہم آتنکووادیوں کے اوپر نکیل نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے جنند بھائی یہیں سوال آپ سے بھی فائنل کمیٹ اٹھل بھائی دیکھئے ایک سو چودے سے لگائی کی انہوں نے ایک سو بیس لوگوں کے اوپر بھی اور اس میں سے چورانوے لوگوں کو بری کا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ دوتی ہیں یا نہیں ہیں یہ تو کوٹ تے کرے گی لیکن پولیس کو دھنیوار دوں گا جنہوں نے سمجھ رہتے ہیں اپنی کاروائی پوری کی اگر واسطہ میں یہ سچ ہے تو وہ کوٹ تے کرے گی وہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے پرشاند جی فائنل کمنٹ دونوں ہی جو ہمارے پینلسٹ ہیں الگ الگ پارٹیوں کے انہوں نے دیکھے بہت سکراتما کلاس میں یہ بات کہی ہے کہ انت چاہیے یہ نہیں کہ شروعات ہوئی کھلاسہ ہوا اور پھر سنناٹا ہو جائے انت چاہیے اس کا ہماری تو اس پشٹ نیتی رہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر آتنکباد کو نہ تو ہم نے برداشت پہلے کبھی کیا ہے نہ آگے کبھی کریں گے چاہیے افراد ہوئے آتنکباد اس پر زیلو ٹولرنس ہے اس میں کوئی وشے نہیں ہے اور القاعدہ کو قاعدہ سکھائیں گے میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہا آپ دیکھیں گے آنے والے سمیہ میں بہت شکریہ کپیش بھائی آپ کا جنیند بھائی آپ کا پرشاند رششت آپ کا اور لکشمی نانجے آپ کا تو بڑی بیس میں ام نے جو چرچہ کی آنے پر سوال یہی ہے کہ کیا چنابی کوئی کنیکشن ہے نہیں فیلال ایسا کچھ نہیں ہے جو خلاصہ ہوا وہ گمبھرتم خلاصہ اور اس کے آدھار پر یہ ایٹیس لگاتار الگ لگ جگہوں پر دبشتے رہی پولیس کو ساتھ لے رہی لیکن گمبھرتا یہ ہے کہ اتنی سختی کے باوجود آخر اس طریقے کا نیکسس کیسے پاؤں پسارتا رہا اس کے تار سرحد پار سے لے کر اتر پردیش تک اور پھر بیہار تک پہنچتے رہے اس میں پنجاب بھی ہے کشمیر بھی ہے اب ان تمام چیزوں کا انت ضروری ہے اور جہاں سے پلاننگ ہو رہی تھی پرہار وہاں پر ہو یہیں سب ہی چاہتے ہیں نمسکار